گیاندہ ٹریزر میں آپ کا سواغت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے چھوکدی پرتھا کے بارے میں یہ آج کی تاریخ میں ہماری دیش کی مہلاؤں کے لیے ابھیشاب بن گیا ہے اس میں پیرڈ آنے پر مہلاؤں کے ساتھ کیا شرمناک کام ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ ایک پرتھا ہے جو سنیوں سے ہوتا آ رہا ہے اور مہلاؤں کے ساتھ مہواری کے دوران اتیاشار ہوتا ہے آج جب ہم اکیسویں صدی کے ڈیڑھ دسٹ سے بھی زیادہ سمجھ جی چکے ہیں ہم نہ کبل چاند اور منگل پر پہنچ رہے ہیں بلکہ ٹیکنولوجی کے دنیا میں بھی ہم نے پتہ نہیں کتنی اپلبنیاں پرابط کر لی ہیں اب سماج دورہ اپنائی جا رہی ستھیوں پرانی کوپ رتھائیں آج بھی جوید دکھائی دیتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ کوریتیاں کی وجہ سے ہماری ترقی پسند سبیتا کو شرمی نہ ہونا پڑتا ہے ایسی ایک کوریتی ہے چھوپدی چھوپدی ایک پرتھا ہے آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ دیش کے کچھ راجیوں کے کئی علاقوں میں ایک پرمپرہ کے چلتے جانا جاتا ہے کہ مہواری کے دوران ایوان بچے کے جنگ کے کچھ دن بعد تک مہلہ پویتر ہو جاتی ہے تو مانتہ کے انصار اس مہلہ کو گھر کے باہر چھوپدی میں یا پھر گھر کے باہر بنے پالتو جانوروں کی رہنے کی جگہ میں رہنا پڑتا ہے آپ سوچئے لیکن آپ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ دنیا میں کئی جگہوں پر اس پرمپرہ کے چلتے آج بھی لڑکیوں کو پیریٹ کے دوران بڑے عجیب و غریب حالتوں سے گزرنا پڑتا ہے پیریٹ آنوں پر لڑکیوں کو جانورے کے باڑے میں ڈال دیا جاتا ہے پانچ دن تک لڑکیاں بیعت خراب حیثیتی کا سامنا کرتی ہے یہ پرتھا پشمی نیپال کے ساتھ بھارت اور بنگلہ دیش کے کئی حصوں میں آج بھی جاری ہے اس پرتھا کو چھوپدی کہا جاتا ہے چھوپدی کا مطلب ہوتا ہے انچھوٹ جو آپ پویتر ہو جسے چھوہ نہ جا سکے یہ صدیوں پرانی کو پرتھا کا اثر ابھی بھی سب سے زیادہ نیپال میں دیکھا گیا ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے ہمارے بھارت میں بھی یہ ابھی اس پرتھا میں مہلاؤں کا چھوٹ مان ہوتا ہے اور ان کے ساتھ بتر بیوار کیا جاتا ہے حالان کی ایک گہر کانونی ہے ہمارے دیش میں تو خیر گہر کانونی ہے پر لوگ پھر بھی مانتے نہیں ہیں برسوں پرانے چھوپدی پرتھا جس کا مطلب ہے انچھوہ اور جس میں پیریڈ یا ڈلیوری کے چلتے لڑکیوں کو اب پویتر مان لیا جاتا ہے آپ کو پتا دیں کہ اس پرتھا کے چلتے ان پر کئی طرح کی پابندیاں لگا کر ان کے ساتھ دوبیوار بھی ہوتا ہے وہ نہ تو گھر میں گوش سکتی ہے اور نہ ہی گھر کے کسی بھی انصدر سے کچھ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی نہ تو یہ کھانا بنا سکتی ہے اور نہ ہی مندر اور سکول جائے سکتی ہے تو ان دنوں پیریت لڑکیوں کو کھانے میں صرف نمکین بریٹ یا چاول دیے جاتے ہیں اس پرتھا کے انصار اگست میں آنے والے رشی پنچمی فیسٹیویل میں یہ مہلائیں نہا کر خود کو پویتر کرتی ہیں ساتھ ہی اپنے ایسے پاپوں کی معافی مانگتی ہیں جو شاید انہیں کیا ہی نہیں ہے یوں تو اس کو پرتھا کو نیپال سبچین کورٹ میں بھی دو ہزار پانچ میں گہر کانونی قرار دیا لیکن اس کے باؤجرت یہ بھی ابھی تک دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی اس پرتھا کو نہیں مانتا ہے تو اس سجا ملتی ہے تو پھر کیا کیا جائے اب اس سجاک ملنے کے در سے مہلائیں آج بھی اس کو پرتھا کو نبھا رہی ہیں ہندو دھرم سے جوڑی اس پرتھا کا پالن نہ کرنے پر سجاک کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے اس کو پرتھا سے پروابیت کئی شتروں میں ایسی دھارنا ہے کہ مہلہ دوارہ پرتھا کو نا ماننے پر اس فیملی میں موت ہو سکتی ہے بڑی ہی واہیات سوچیں لڑکیوں کے پیریوڈ کے دران اگر وہ فصل کو ہاتھ لگاتی ہے تو فصل برباد ہو جاتی ہے جہاں اس وزتہ میں خود سے پانی لینے پر سوکا پڑتا ہے تو وہیں فل کو ہاتھ لگانے سے کبھی نہیں پکتا ہے عجیب و قریب مان لیتا ہے ایکشن ورک نیپال کی چیف ہیں ریادہ پاڑیل ویسٹر نیپال کی کہتی ہے کہ ویسٹر نیپال کی نائنٹی فائی پرسنٹ لڑکیاں مہلہ اس پرتھا پر نباتی ہے اور اتنا ہی نہیں جن گریب پریواروں کے پاس جانوروں کا باڑا نہیں ہوتا ہے وہ دوسرے کے باڑے میں ایک روم کی رائے پر لیتے ہیں قریب ستتر فیشدی لڑکیاں مہلہوں کو پیٹ کے دوران اپمان اور ہنسک کو سہین کرنا پڑتا ہے جو مہلہیں جات دنیا اور پرکرتی کا مول کارن ہے اس کے پرتی اس طرح کی کوپرتھا انسانیت کو نہ کیاور سرمشار کرتی ہے بلکہ ایسی بشاردھارہ سماج کی چند حصوں کی گندگی مانسکتہ کا ساپ ادھارت دیتی ہے ایسے میں ضروری ہے کہ سماج کی چاگرک اور پربود لوگ کے ساتھ ہی سرکار کو بھی اس ویسے کو لے کر سوچنا چاہے کس پرتھا کو بندگ ایسے کیا جائے تو دھنیواد آپ ہماری چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیشئے دھنیواد